اسلام علیکم آدھاب دوستو کیسے ہیں آپ سالوگ میں اس نیک اچھا رابید آپ کا سواگت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر سے اور لائیا ہوں ایک نئی جانکاری دوستو پچھلی بار جو ویڈیو میں نے بنایا تھا وہ یہ تھا کہ اپنے بھارت ورش میں جو عام طور پر ساپ پائے جاتے ہیں ان میں سے کون کون ایسے ہیں جو کہ انڈے دیتے ہیں انڈے رکھتے ہیں تو وہ ویڈیو اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی ہے تو میں آخر میں آئی بٹن میں اس کا لنک دے دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کا لنک ڈال دوں گا آج جو ویڈیو میں لے کر کے آئے ہیں دوستو وہ ہے کہ کون کون سے ایسے ساپ ہے جو ہمارے بھارت ورش میں سیدھا بچوں کو جن دیتے ہیں یعنی اووو وی بی پیریس اور وی بی پیریس کی کٹیگری تو قریب دس ساپوں کی میں لسٹ لے کر کے آیا ہوں تو آج اس کے آپ کو جانکاری دیتا ہوں تو دوستو اگر آپ بھی ہیں اس نیک لیور ساپوں کو پسند کرتے ہیں ساپوں کے بارے میں جانکاری لینا آپ کو پسند ہے تو ہمارے چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں اگر یہ آلہ بٹن لال ہے آپ کے ویڈیو کے نیچے پہ یعنی ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہی یہ بٹن لال ہوگا دوستو کلک کر دیں اور گھنٹی آلہ اوپشن کو داب دیں اور اوپر آلہ گھنٹی کو سیلٹ کر لیں تاکہ جو بھی میرے نئی ویڈیو آئے وہ آپ تک اس کا میسے ترن پہنچ جائے تو دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے اور آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں دوستو کہ یہ جو گاڑی میں میں بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا ہوں یہ میری نہیں ہے باہر بہت شور ہے تو گاڑی کے اندر بیٹھ کر کے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ کا مل گیا تو میں نے سوچا کہ شروع آپ کے ساتھ میں جانکاری شیئر کر لیتے ہیں تو دوستو ویڈیو کے آن تک بنے رہے پوری جانکاری لے تو دوستو بات کرتے ہیں اپنے پہلے ساتھ کے جو ہے رسلز وائپر دوستو اپنے بھارت دیش میں سب سے خطرناک پاس ساتھوں میں سے ایک رسلز وائپر پاس سے پچیس سے پچاس تک بچے دیتے ہیں پیجنن عام طور پر سردیوں میں ڈیلیوری پاس سے چھ ماہ میں ہوتی ہے اور یہ اووو ویوی پیرس ہے دوستو سو اسکیلٹ یہ بھی اپنے بھارت دیش کے پاس جان لے ہوا ساپوں میں سے ایک ہے اس کی بات کریں تو اس کا نام سو اسکیلٹ پاس سے پندرہ تک بچے دیتے ہیں یہ پیجنن سمجھ عام طور پر گرمی کے شروع میں اور پیجنن کے بعد میں چار سے پاس ماہ میں بچوں کا جنم ہوتا ہے اور یہ ساپ بھی اوو ویوی پیرس ہے تیسرا ساپ ہے دوستو گرین بمبو پیٹ وائپر بھارت دیش کا ہائیلی ونیمز سنیک یہ بھی ہے اور آم طور پر پایا جاتا ہے گرین بمبو پیٹ وائپر چار سے دس بچوں کو جنم دیتے ہوئے پایا گیا ہے یہ پیجنن کب کرتے ہیں دوستو میں چاہتا ہوں آپ کمنٹ کر کے بتائیں اور اس کی ریپروڈکشن کٹیگری دوستو اور وہ ویوی پیرس ہی ہے چوتھا ساپ فرینڈز ہیں کومن وائن سنیک اور کومن وائن سنیک کی اگر بات کریں تو یہ آٹھ سے دس تک بچوں کو جنم دیتے ہیں پیجنن کرتے ہیں گرمی کے شروع میں اور سردی کے شروع تک ان سے بچوں کا جنم ہوتا ہے ان کی ریپروڈکشن جو کٹیگری ہے وہ ہے ویوی پیرس پچھوٹا ساپ ہے دوستو ایشن وائن سنیک دوستو پہلا والا جو ساپ تھا وہ تھا انڈین کومن وائن سنیک اور یہ ہے ایشن وائن سنیک وائن سنیک کی اگر بات کریں تو سارے کے سارے مائلی نیوین امیس ہوتے ہیں یعنی کی ان کے زہر کا انسانوں پر کوئی پرباو نہیں پڑتا ہے بات کریں تو ایشن وائن سنیک سات سے دس بچوں کو جنم دیتے ہوئے پایا گیا ہے پرجرن عام طور پر سردیوں میں کرتے ہیں یہ اور پرجرن کے بعد میں چار سے پانچ ماہ میں بچوں کا جنم ہوتا ہے ایشن وائن سنیک اور وہ ویوی پیرس ہوتے ہیں پرنس نمبر چھے پر ہے جانا مانا اپنے بھارت دیش کا دو موہا ساپ جسے ڈبل انجن بھی بولا جاتا ہے اپنے بھارت کا سب سے شان سبھاو کا ساپ یہاں یہ ہے ریڈ سینڈ بوائی سنیک اور یہ چودہ بچوں تک کو جنم دیتے ہوئے پایا گیا ہے پرجرن عام طور پر سردیوں میں کرتے ہیں اور پرجرن کے بعد میں چار سے چھ ماہ کے بعد بچوں کا جنم ہوتا ہے اور یہ سنیک کے ری پروڈکشن کٹیگری اور سنیک کے بعد میں چھنا 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 چ جنم دیتے پایا گیا ہے پجنن ان کا سردیوں میں اور جنم عام طور پر مانسون میں دیکھا گیا ہے اور اس کی ری پروڈکشن کڑی گری جو ہے وہ ہے آٹھوں ساف ہے دوستو مالابر پٹوائی پر اسے راک پٹوائی پر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے زیادہ تر ساؤت اور ویسٹرن گھارٹس میں یعنی کہ ساؤت اور ویسٹرن انڈیا میں زیادہ نظر آتا ہے اچھے پروتوں گھنے جنگلوں میں دوستو اگر مالابر پٹوائی پر کے بات کریں تو آٹھ سے چار سے آٹھ بچوں کو جنم دیتے ہیں اور پجنن سمی کیا ہے دوستو میں چاہتا ہوں آپ کامنٹ کر کے بتائیں اور اس کی جو پجنن جو پرکریہ ہے وہ ہے ویوی پیرس نمبر نو پہ ہے دوستو ہمپ نوز پٹوائی پر اپنے بھارت میں ساؤت اور اسٹ سائیڈ میں ساؤت اور اسٹرن انڈیا میں پائے جانے والا اور سب سے زیادہ یہ شیر لنکہ میں پائے جاتا وہاں کے لوگ اس کے بیٹ کا شکار سب سے زیادہ ہوتے ہیں ہم نوز پٹوائی پر پاس سے پندر بچوں تک کو جنم دیتا ہے پر جنن سردیوں میں کرتے ہیں اور بچوں کا جنم مارس جولائی تک ہوتا ہے اور اس کا ری پروڈکشن سسٹم ہے ویوی پیرس سو فائنلی نمبر دس پر ہے کومن موک پٹ وائپر سنیک اور یہ پائے جاتا ہے ہمارا نورث ایسٹ انڈیا میں دوستو بات کریں تو چار سے سات بچوں تک کو جنم دیتے ہوئے اس کی پشٹی کی گئی ہے پجن کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے آپ کو اگر جانکاری ہے تو کمن میں ضرور بتائیں دوستو ہمیں ری پروڈکشن کٹیگری ہے اور وہ ویوی پیرس تو دوستو کمنٹ کر کے بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اور اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر بھی کر دیں اور ابھی تک اگر آپ نے چینل کو نہیں سبسکرائب کیا ہے تو اب تو کر دو بھائی کر دو بھائی اے تو آپ کے سپورٹ سے مجھے تھوڑی طاقت ملے ہمت ملے اور میرا بھی حوصلہ بلند ہو تاکہ اس طرح کی اور بھی جانکاریاں میں آپ کے ساتھ میں لا سکوں تو دوستو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور جانکاری کے ساتھ میں یا کسی اور ساپ کے ساتھ میں تک تک کے لئے ویڈ کرئے اسلام علیکم آدھا جائے ہیں